اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج جو میں آپ کو نقصہ دینے والا ہوں وہ جگر میدہ اور مسانے کی گرمی کے لئے اکثیر ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نقصہ ہوگا پہلے بھی میں نے آپ کو دیئے ہیں نقصے جو ہے پٹائٹس اے بی سی کے لئے ہیں جگر کی گرمی کے لئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں وہ اپنی جگہ اچھے ہیں یہ اپنی جگہ اچھا ہے یہ مجھے ایک میرے دوست تھا انڈیا میں اس نے کہا تھا کہ بھائی صاحب میں نے بہت علاج کروا لیا ہے آلو بخارے کا شربت بھی پی لیا ہے امبلی بغیرہ بھی بگو کے پی لیا ہے تو میرے میدے کی اور مسانے کی گرمی جو ہے وہ دور نہیں ہو رہی تو آپ کو میرے لئے اچھا سا نقصہ بتائیں جو ان سب سے بڑھ کر ہو تو آج میں ان کے لئے یہ نقصہ بتا رہا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے لینی ہے ہرتال گوڈنتی یا گوڈنتی گوڈنتی بولتے ہیں ایک ہرتال ورکیا ہوتی ہے وہ نہیں لینی ہرتال گوڈنتی گوڈنتی آپ نے لینی ہے پنساری کے پاس جائیں گے آپ اس طرح کا ایک پتھر سا ہوگا پتھر نما وہ ہرتال گوڈنتی ہوتی ہے بہت ہی سستی ملتی ہے اس کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے اور وہ آپ نے لینی ہے ایک طولہ ایک طولہ آپ ہرتال گوڈنتی لے لیں اور آپ نے لینا ہے سبز دھنیاں جو عام کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں سالن میں ڈالی جاتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی مجھے آپ کو دکھانے کی ضرورت ہوگی وہ سبز دھنیاں آپ نے لینی ہے ہری سبز دھنیاں ایک پاؤ ایک طولہ آپ نے لینی ہے گوڈنتی اس کو اچھی طرح سے ساف سترا کر لینا ہے اس کو شد کرنے کی مدبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ زہر ہوتی ہے یہ ایک پتھر نما چیز ہوتی ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے ساف کر لینا ہے دھولینا ہے اگر مٹی بغیرہ ہو اس پر تو تو ایک پاؤ آپ نے سبز دھنیاں کا اس کو کوٹ کر اس کا نکدہ سا بنا لینا ہے کسی دوری جس طرح بھی آپ کوٹ سکتے ہیں تو اس ایک طولہ ہرتال گوڈنتی کو آپ نے آدھا نکدہ نیچے رکھ دیں سبز دھنیاں کا آدھا پاؤ اور درمیان میں وہ ہرتال گوڈنتی کی ڈلی اور اوپر آدھا دے کے برتن کو اچھی طرح سے گل حکمت کر دیں اور آپ نے اس کو دس سیر اوپنوں کی آگ دینی ہے جب آگ بلکل سرد ہو جائے تو آپ گوڈنتی کو بیچ میں سے نکال کر کھرل کر کے اچھی طرح پیس کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس نقصہ کی جو مقدار ہے وہ ہے دو سے چار رتی تک مکھن کے ساتھ صرف یہ نقصہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اس کی مقدار دو سے چار رتی تک مکھن کے ساتھ ہے تو یہ مسانہ کی گرمی کے لیے جریان ہو آپ کو احتلام ہو رکت منی ہو پشاب کا جل کر آنا ہو اور بخار ہو جو گرمی سے ہوا ہوا ہو نزلہ زکام جو گرمی کی وجہ سے ہو اور موسم اور مزاج کے مطابق آپ اس کو دے سکتے ہیں سندل کے شربت کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں نیلوفر یا دودھ کی لسی کے ساتھ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یا ایسا کریں کہ مکھن سے کھا کر اوپر سے آپ شربت بزوری بغیرہ یا سندل بغیرہ یہ آپ پی سکتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اگر اس شربت سے اس کو لیں گے تو اس کے فوید اور بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر آپ اس نقصہ کو اس ہڑتال والے اس گودنتی والے کشتہ کو اگر آپ اس شربت سے لیں گے تو یہ آپ کے جس طرح بھی آپ ہزاروں دمائیاں کھا چکے ہوں اور آپ کے پشاپ کی رنگت ٹھیک نہ ہو رہی ہو آپ کے مسانے میں بہت زیادہ گرمی ہو تو یہ ہنڈر پرسنٹ فیدہ کرے گا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ جس مزاج کا بھی ہو جتنا بھی آدمی کا گرم مزاج ہو تو جو میں آگے آپ کو شربت بتا رہا ہوں اگر آپ اس شربت سے اس کشتہ گودنتی کو لیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ فیدہ کرے گا تو شربت بنانے کے لئے آپ کو چاہیے دو کلو انار دو کلو آپ کو چاہیے پانی آدھا کلو چاہیے آپ کو مصری آپ یہ دمائیں نوٹ کر لیں دو کلو انار چاہیے آپ کو دو کلو پانی چاہیے آدھا کلو مصری چاہیے آدھا کلو آلو بخارہ چاہیے خوشک آدھا کلو امبلی چاہیے اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے تو تیاری کے لیے آپ کو اناروں کو چھل کے سمیت تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو کچل لینا ہے یا کسی گرینڈر بغیرہ میں ڈال دیں چھل کا اس کا دور نہیں کرنا یا کسی دوری مٹی کی ہو اس سے اور ڈنڈے سے یا اوکھلی بغیرہ میں ڈال کے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا کچل لینا ہے چھل کے دور نہیں کرنا ہے انار کے تو اس میں آپ نے دو کلو پانی ڈال کر برطن کو برطن مٹی کا ہو کسی دھات کا برطن آپ نے نہیں لینا کوئی مٹی کا مٹکہ ہو یا مٹی کا برطن ہو جس میں دو کلو تک پانی آ جائے اور اس میں پھر آپ نے آلو بخارہ وہ انار دو کلو کوٹ کے وہ بھی اسی برطن میں ڈال دینے ہیں آلو بخارہ بھی کوٹ پیٹ کے وہ بھی اسی برطن میں ڈال دینا ہے اور آلو امبلی ہو گئی وہ بھی تو اوپر سے آپ نے اچھی طرح پانی بھی ڈال دینا ہے دو کلو اس میں سے اور اس کو ڈنڈے سے ہلا کے اور اوپر سے آپ نے اچھی طرح ہاں سے ڈککن لگا دینا ہے اور آٹے سے جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کی گل حکمت کر کے کر کے اچھی طرح سے گل حکمت کرنی ہے تاکہ ہوا اندر نہ جائے اگر ہوا اندر چلی گئی تو دبائی ہماری خراب ہو جائے گی یہی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو گل حکمت کریں آٹے سے تو یہ خیال رکھیں کہ اندر ہوا نہیں جانی چاہیے تو پھر اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر یا بہتر تو ہے کہ آپ اس کو یہ جو گوبر ہوتا ہے نا جانوروں کا پرانہ پڑا ہو اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس میں نہیں تو آپ اس کو زمین میں گڑھا کھود کر اٹھارہ دن کے لیے دفن کر کے رکھ دو اٹھارہ دن زمین کے اندر رہے گڑھا کھود کے برطن کو اندر رکھ دیں اوپر مٹی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو دبا کے اٹھارہ دن کے لیے زمین کے اندر آپ اس کو رکھ دیں جب اٹھارہ دن ہو جائیں تو پھر گڑھا گڑے سے وہ نکال لیں دبائی جو مٹکی ہوگی ہماری مٹی کی وہ نکال لیں اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھ بغیرہ سے مسل کر اور چھان لیں چھان کر بوتلوں میں آپ اس کو بھار کے رکھ لیں تو آپ اس کو صبح اور شام چار چمچ آپ اس میں سے نکالیں گلاس میں ڈالیں اس میں سے پانی ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال کے یا شربت بزوری ہے وہ ڈال سکتے ہیں سندل ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے ساتھ اور بھی گر زیادہ آپ تھنڈا اس کو کرنا چاہتے ہیں یا نیلوفر کا شربت آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو وہ نہیں ڈال سکتے تو آپ اس کے چار چمچ نکالیں اور گلاس میں ڈالیں اس میں پانی ڈالیں اور اس کو پی جائیں اور ساتھ اگر آپ وہ نقصہ بھی کشتہ بھی کھاتے ہیں گودھنتی والا اسی شربت کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بنا لیتے ہیں تو وہ بھی فیدہ کرے گی اگر یہ آپ دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں تو اس کے تو فیدے ہی کیا ہیں کوئی بھی 101% یہ فیدہ کرے گی اگر آپ کو پشاب جال کے آتا ہے یا اس میں سے آپ کو درد کے ساتھ آتا ہے مسانہ میں بہت زیادہ گرمی ہے جس طرح کی بھی آپ کے جسم میں جس طرح کی بھی گرمی ہے آپ اس کو ایک بار گرمیوں میں ضرور استعمال کریں اور اپنے بھائی کو پھر آپ دعا ضرور کریں گے کہ آپ نے کیسا نقصہ بتایا ہے انشاءاللہ اور یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ میں نے پہلے جگر کا نقصہ بتایا تھا یہ ہوتی ہے کٹکی گھوڑے کوڑ بوٹی وہ کسی دوست نے کہا تھا اس لیے مجھے جلدی بنانا پڑا تو سمان میرے پاس نہیں تھا میں آج لے کے آیا ہوں یہ جو جگر مسانے کی گرمی کے لیے یہ بھی یہ میں نے پہلے دے رکھا ہے نقصہ تو آپ کو صرف چیزیں دکھا رہا ہوں اس نقصے کے کہ اس کی الگ سے ویڈیو نہ بنانی پڑے تو یہ ہے کٹکی جس کو گھوڑے کوڑ بوٹی بھی بولتے ہیں کٹکی بھی بولتے ہیں اور یہ ہے جی پھٹکڑی سفید جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ پھٹکڑی سفید اور یہ ہے جو کھار اور پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کو کلمی شورا دکھا رکھا ہے اور اس کو ریفائنڈ کرنے کا طریقہ بھی بتا رکھا ہے تو آپ یہ میرا جگر میدہ مسانے کی گرمی والا نقصہ بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سو فیصد اس کا ریزالٹ ملے گا اور آپ نے پہلے جتنے بھی نقصے یا دبائی کھا چکے ہیں اور آپ کے مسانے کی گرمی دور نہیں ہو رہی تو اس سے انشاءاللہ بہت جلدی دور ہو جائے گی بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کر دیا کریں بہت بہت شکریہ